بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں صورتحال بہت دلچسپ ہو گئی ہے وفاقی کا بھی نکہ اجلاس اور اس اجلاس میں جناب جو گزشتا میں نے دو ویڈیوز کی تھی جن میں میں نے بتایا تھا کہ عمران خان کی جو پہلی آڈیو ہے اس میں جو چیزیں نشاندہی ہوتی ہیں اس اور چودری اور ساتھ یہ میں نے بتایا تھا کہ ایسا لگتا ہے عمران خان کی آڈیو سے کیونکہ وہ آگے پیچھے سے کٹی ہوئی ہیں مختلف کٹس ہیں لیکن اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سائفر کے کاپی جو ہے وزیر آزم ہاؤس سے غائب ہو گئی برحال اسی کی بنیاد پر وفاقی کابینہ نے جناب اہم فیصلہ کیا ہے جناب اس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ تیئیس اپریل کو چھپنے والے اخبارات اور بائیس اپریل کو ہونے والی وزیر آزم موجودہ جو ہے شہباز شریف اس کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا اور موجودہ جو آج انہوں نے علامیہ چاری کی ہے اس میں کہاں تضاد ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جناب عمران خان نے بلاخر اس علامیہ کے بعد اپنے حتمی نتیجے کے لیے اہم اجلاس اہم بیٹھا کی اور اس میں جناب سیون ڈیز یعنی کہ سات دن کے اندر بہت بڑا فیصلہ بلکہ اب تو تیسرے ہفتے کی بھی خبر آ چکی ہے جو ہمارے پاس ذرہ سے خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ جناب آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکی سفیر نے بھی کچھ کہا ہے یہ چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس درخواہ سے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکنوں کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن بلسکے یوں آپ کا میرا تعلق جو ہے وہ جڑا رہ سکی اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہ کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو عفاقی کابینہ کہ آج اجلاس ہوا اور بالخصوص اس معاملے پر جو سب سے زیادہ ڈسکشن ہوئی وہ سائفر کے معاملے پر ہوئی وہ سائفر جس کو پہلے یہ حکومت کبھی تسلیم ہی نہیں کرتی تھی وہ سائفر جس کو مریم اورنگزیب نے بقاعدہ پہلی ایک واضح پتہ پریس کانفرس کی تھی اور کہا تھا کہ کوئی سائفر نہیں ہے بلکہ یہ عمران خان کا جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سائفر تسلیم بھی ہوا پھر بائیس تاریخ کو ایک میٹنگ بھی ہوئی اور اس میٹنگ میں بقاعدہ اس یعنی کہ بائیس کی جو میٹنگ ہوئی اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جلاسہ بعد اس کاپی کا جو انیلسز کیا جائے یا اس کو پڑھا جائے تو اس میں بھی اس چیز کو تسلیم کیا گیا جناب امریکہ سے قبل آئی تھی وہ مجید اصل مجید صاحب جو وہاں پر سفیر تھے اس جلاس میں ان سے بریفنگ لی گئی تھی اور اس بریفنگ میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جو انہوں نے لکھا جو انہوں نے بھیجا وہ بالکل ایز ایز کریکٹ ہے اور پچھلے جلاس کی توسیف جو عمران خان صاحب نے نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ملائی تھی اس کی بھی توسیق کی گئی تھی اور اس کا بازابطہ طور پر اس کو تسلیم کیا گیا تھا لیکن آج ریکارڈ سے یعنی کہ وزیر آزم ہاؤس کے ریکارڈ سے سیفر کی کافی غیب ہونے کا انکشاف کیا گیا اور وہ جو میں پچھلے دو ویڈیوز میں مسلسل اس بات کو میں زور دے رہا تھا بتا رہا تھا سب کو کہ بھائی عمران خان صاحب کی گفتگو سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ چودری اور لفظ اس چودری کا لفظ جو ہے آزم خان نے کیا تھا جس میں کیونکہ ظاہر ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آڈیو مکمل نہیں ہے پورے اجلاس کی کاروائی نہیں ہے اجلاس کے مخصوص کلپ جو ہیں ان کو جوڑ کر اپنا جو بیانی ہے وہ ترتیب دینے کی کوشش کی گئی اور بتانے کی کوشش کی گئی اور اب میں کیونکہ چیزیں مکمل نہیں ہیں تو اس لیے آپ چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کڑی سے کڑی جوڑ کر پھر کسی نتیجہ پہنچ دیا اس کی بنیاد پر میں نے انیلسس دیا تھا کہ یہ سائفر چوری ہوا ہے لیکن آج جب کابینہ نے اس کو ٹیبل پہ رکھا اور کابینہ نے اسی آڈیو کی بنیاد پر یہ ریکارڈ اس کا انکشاف کی ہے تو اب اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنا دیئے اور ما شاء اللہ یہ کمیٹی بھی اسی طرح کی کمیٹی ہوگی جس طرح پہلے انہوں نے چند دن پہلے ابھی دو دن پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جلاس میں آرڈیو لیکس کے معاملے پر جناب ایک انویسٹیگیٹیو عالی سطح سطح کی کمیٹی بنائی اور اس کا وہی بات ہے کہ رکھوالی پہ کس کو بیٹھایا بلے کی رکھوالی کو دودھ پر بیٹھایا اور رکھوالی پہ جناب اس کمیٹی کی سربراہی رانہ سانہ اللہ کو اس کمیٹی کا سربراہ بنائے گیا اور وہ جناب تحقیقات کریں گے اور وہ تحقیقات صرف اور صرف اپوزیشن کی امران خان کی جاڑیو وہ درد کریں گے لیکن باقی ان کے بارے میں کون کرے گا اور اگر کوئی ریپورٹ ہوگی بھی تو اس کی اہمیت کیا ہوگی کہ جب ایک متنازع کمیٹی بنے بارال یہاں پر جناب وفاقی کابینہ نے جناب اس معاملے کو کہا ہے کہ جناب امران خان نے قومی مفاد کے خلاف گئے اور انہوں نے جو ہے قومی مفاد کو جہاں دعو پر لگایا کوئی سازش نہیں ہے کچھ نہیں ہوا ارے بھائی کچھ نہیں ہوا تو تحقیقات کا اعلان کر دیں میرے خیال میں آپ تو اگر سائفر کی کابی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چار جگو پر بھیجی جاتی ہے ایک وزیر اظم ہاؤس دوسرا پریزیڈنسی یعنی کہ وزیر صدر مملکات اور تیسرا دفتر خارجہ اور چوتھی جو جگہ ہے وہ ہے جناب جی ایچ کیو میری مراد آرمی چیف اور جہاں بیٹھتے ہیں جہاں پر پاک فوج کے ہیڈکوارٹر وہاں پر جنر ہیڈکوارٹر پر وہاں بھیجی جاتی ہے اب ظاہر ہے کہ ایک جگہ سے چوری ہوئے تین جگہ پر باقی ہے اب شہباز شریف صاحب اس کو موقع غنیمت جانے غنیمت جانے اور آج ہی اعلان کر دیں کہ جناب میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکرسٹ کرتا ہوں کہ وہ ججس پر مجتمل ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھا دیں اور سیفر کی تحقیقات اور اس کے مطن کو سامنے لے کہ عمران خان جو دعوے کر رہے ہیں عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ جناب صفیر جو ہے اصل مجید کو بلا کر کہا گیا ڈاؤنالڈ لو کی جانب سے کہ اگر اس حکومت کو نہ ہٹایا گیا تو پھر آپ کے اور ہمارے دنمیان جو ہے وہ تعلقات کشیدہ ہوں گے اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو دھود کا دھود اور پانی کا پانی ہو جائے گا فقط سیاست کرنے اور سیاسی بیانات دینے سے کچھ نہیں ہوگا قوم کنفیوز رہے گی بلکہ قوم عمران خان کے بیانیوں کو زیادہ ایکشپٹ کریں جس کی اظہار مختلف جلزوں میں دیکھا جا رہا ہے آج بھی جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں شیری مزاری ہیں فواد چادری ہیں اسید عمر ہے اسید قیسر ہے اور دیگر افراج ہیں وہ ان کا ایک اجلاس بولا ہے اس اجلاس میں جناب سواری حکومتی پیشرفت اور اجلاس بولا ہے اس پر کمیٹی بنانے اور عمران خان کے خلاف ایک بیانی ترتیب دینے کی کوشش کچھ ہے اس کی مضامت کی گئی اور ساتھ یہ جناب فواد چادری نے ٹویٹ بھی کیا کہ سات دن امپورٹنٹ یعنی کہ سات دنوں کے اندر ایک بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے لیکن ہمیں اجلاس کی اندروں یہ خبر ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ جناب اکتوبر کے تیسرے ہفتے عمران خان صاحب ایک بڑا لانگ مارچ لے کر لاہور سے اس کی قیادت کریں گے اور اسلام آباد کا رخ کریں گے اور اسلام آباد آئیں گے اور پھر اپنے مطالبات جیسے کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ آخری اور فینل کال ہوگی اس کے بعد کسی احتجاج کی کال نہیں ہوگی یا کامیاب یا پھر ناکام اگر ناکام ہی ہوتی تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کس نے دوبارہ واپس آنا ہے لیکن عمران خان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے اور حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے اور ساتھ یہ ہے کہ جناب بڑی تیناتی جس کے بارے میں اکثر آپ سنتے بھی ہیں وہ بڑی تیناتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ توسیج ہے وہ دی جائے گی وجہات سعید کی ٹویٹ ہے وجہات سعید فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب آرمی چیف چنرکوہ جاوید باجوا کی امریکہ میں جناب ایک ہفتے کا ویزٹ شیڈول ہو چکے تہپا چکے اور وہ وہاں پر اہم ملاقاتیں کریں گے اب جو آرمی چیف ریٹائرڈ ہو رہا وہ ان دن کم از کم نہیں جاتا وہ گیریزنز کا دورت کرتے ہیں وہ الویدائی ملاقاتیں کرتے ہیں وہ الویدائی ملاقاتوں میں جہاں مختلف سفرہ سفارت خانے شخصیات خود آرمی جو مختلف گیریزنز ان کا ویزٹ کرتے ہیں لیکن ابھی تک وہ ملاقاتیں سٹارٹ نہیں ہوئی اکتوبر شروع ہو گیا اور دن بہت کم ہے ظاہر ہے کہ اب ان کے ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی تو کافی سارے جو جرنیل ہیں وہ چار سے پانچ اب بھی ریٹائر ہو جائیں گے چار سے پہلے آج پہلے جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو یہ جناب ایک معاملہ ہے ساتھ سامنے جائے صورتحال رکھی ہے آپ کو مسلسل ہم آپ کو آگاہ بھی کر رہے ہیں اور ہم آڈیوز کا انیلیٹیکل انیلسز کر کے آپ کو بتاتے ہیں وہ نہیں بارال سائفر ایک حقیقت ہے سائفر کو تسلیم کر لیا گیا ہے اب تو اسی جلاز میں بھی تسلیم کر لیا گیا ہے سائفر ایک حقیقت تھی حقیقت ہے حقیقت رہ گی اب صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹرز پاکستان کو کہنے کہ باوجود اس کی تحقیقات نہیں کی گئیں اچھا ایک بات جو مجھ سے مسلسل سوالات پر پوچھ رہے ہیں اور اس آڈیو میں بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں لینا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ عمران خان صاحب نے جب پہلا خطاب کیا تھا پریڈ گراؤن میں جب حضیر آزم تھے اس وقت بھی انہوں نے سائفر کہا گیا سائفر یہ ایک خط آیا ہے جس کو ظاہر ہے کہ اس میں ایک آڈیو میں آپ سنتے ہیں اس بات کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سائفر یا اس کا کہنے کے بجے ہم اس کو لیٹر کہیں گے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ عام عوام کو اگر سمجھانے ہیں عام عوام میں بیانیاں بنا رہے ہیں آپ عوام کو کنویے کرنا ہے تو ان کو سائفر کا کسی کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا ماں سے وائے پڑے لکھوں کے چند افراد کو لیکن وہ صحافتی جو لیٹر ہے اس طرح کہنا انہیں مناسب سمجھا اور بات تو بھئی یا ہی لیٹر ہو یا سائفر ہو بات تو ایک ہی ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اجلاس کہیں یا بیٹھک کہیں یا میٹنگ کہیں ایک ہی الفاظ ہیں تو برحال یہ چیزیں جناب آپ کے سامنے رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں